بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جی ڈاکٹر محمد ندیم اور آج ہم بات کریں گے گوٹ بریڈز پہ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بہادر نگر فارم اکارا کی جو ہمارا وزر تھا تو یہ سارا آج کا جو سیشن ہے یہ اسی حوالے سے ہوگا تو بہادر نگر فارم اکارا جو ہے یہ ایک سرکاری فارم ہے اور اس پہ جو گوٹ کی بریڈز ہیں وہ ٹیڈی بریڈ ہے تو ٹیڈی بریڈ کو انہوں نے پریزرو کرنے کے لیے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے انہوں نے یہ وائٹ ٹیڈی بریڈ جو ہے ان کی بریڈنگ کروانا سٹارٹ کی ہے اور یہ فیٹننگ پرکپس کے لیے کر رہے ہیں نہ کہ یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ٹیڈی وائٹ کلر کا بریڈر ہے تو یہ اس میں پہاڑی کا بھی کراس ہے کیونکہ ان کے سینگوں سے نظر آرہا ہے جنیٹیکلی موڈیفائیڈ گوڈس ہیں جن کو کنورٹ کیا گیا ہے پہاڑی بریڈ میں بھی اور یہ پیور ٹیڈی بریڈ ہیں یہ جو سامنے آپ کو بریڈر نظر آرہا ہے یہ راجن پوری نکری بریڈ ہے وائٹ کلر کی تو یہ بریڈر انہوں نے فارم پر رکھا ہوا ہے کراسنگ کے لئے تو یہ سارے آپ کو چھوٹے بریڈر نظر آرہے ہیں جب پنتالی سے نوے دن کے ہوتے ہیں تو یہ پینتیس سو روپے کا سیل کرتے ہیں یہ بریڈر جو آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آرہے ہیں یہ انہوں نے سیل آؤٹ کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو پینتیس سو روپے کا مل سکتا ہے اور سال میں دو دفعہ نلامی ہوتی ہے تو جو ان کے پاس ایکسیس انیمل ہوتے ہیں تو یہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو بریڈر نظر آرہا ہے یہ ہے راجنپوری نکری وائٹ بریڈ تو یہ جو سامنے چھوٹے بریڈر ہیں یہ انہوں نے سیل کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں میل اور فی میل یعنی کہ نار اور مادہ کو یہ علیدہ علیدہ رکھتے ہیں پارچوریشن کے بعد جب فورٹی فائی سے نانٹی ڈیز کا ہو جاتا ہے بریڈر تو اس کو یہ علیدہ اس کی جو فیڈنگ اور وارٹرنگ اور جو بھی سٹال فیڈنگ یا گریزنگ ہے جو وہ علیدہ کرواتے ہیں تو یہ آپ کو سامنے نظر آرہی ہیں یہ گوٹس ہیں یا یہ ٹوینز ہیں ان کے تو ان میں جو ٹوینز کی پرپورشن ہے وہ ٹوینز کا جو پرپورشن ہے وہ سکسٹی فائی پرسنٹ سے اوپر ہے مذہب جو دو بچے جو دیتی ہیں وہ سکسٹی فائی پرسنٹ ریشو ہے اور تین بچے دینے کی ریشو بھی ان کی پینتیس پرسنٹ تیس پرسنٹ سے اوپر ہے تو ایک سنگل جو ہے سنگلٹ بچہ وہ کوئی شاز و ناظری ہے لیکن یہ ریپیٹلی پروپاگیٹنگ جو گوٹس ہیں مذہب جل پھیلنے والی مذہب ان کی نسل جلد پھیل جاتی ہے سال میں اگر ان کی فیڈنگ اچھی ہو تو سال میں یہ دو دفعہ بچے دے دیتی ہیں اگر فیڈنگ اچھی نہ ہو تو یہ ساتھ ساتھ ماہ ہیٹ میں ہی نہیں آتی تو ہمارا ویزر تھا یہ ٹیڈی گوٹ بریڈ فارم کا تو وائٹ پیور بریڈ فارم کے حوالے سے ہم آج بسکس کر رہے ہیں تو ان کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ دو موسموں میں انہیں کراس کروایا جاتا ہے مارچ اپریل میں اور جو مارچ اپریل میں کراس کروایا جاتا ہے ستمبر میں جا کے بچہ دیتی ہے اور جو ستمبر اکتوبر میں کراس کرواتے ہیں وہ فروری مارچ میں بچہ دیتی ہے فروری مارچ میں موسم ٹھیک ہوتا ہے تو بچے میں امیونٹی اور بچہ بچنے کے چانسی جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں نار اور مادہ کو علیہ دا رکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہ جیسا کہ میں میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ جو سکس منت پہ یہ کروس کرتے ہیں جو نیو سٹوک آتا ہے وہ جب چھ ماہ کا ہو جاتا ہے تو گوٹ کروس کے قابل ہوتی ہے ایٹین کیجی اس کا جب ویٹ ہو جاتا ہے تو لیکن جو بیتل بریڈ ہے وہ تھرٹین سے فورٹین منت پہ جا کے کروس ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ بریڈ انہوں نے میٹ کے لئے رکھی ہوئی ہے اور ملک کے لئے جو بریڈ رکھتے ہیں وہ دیرہ دین پناہ ہے جو کہ زیادہ تر پاکستان میں جو ملک کے لئے بریڈ رکھی جاتی ہے وہ دیرہ دین پناہ ہے اور بیتل بریڈ جو ہے وہ گجراتی اور فیصلہ بادی دوست ٹرین ہے جو دودھ کے لئے رکھی جاتی ہیں اس فارم پہ دو سو انیملز ہیں اور پنتالیس سے نوے دن کا جو بچہ ہے جو کہ بریڈر ہے وہ پنتیس ہو کا سیل کرتے ہیں سال میں دو دفع انیمل کی نیلامی ہوتی ہے اور یہاں جو ویکسین ویکسینیشن ہوتی ہے وہ پی پی آر کے خلاف ہوتی ہے سی سی پی کے ایف ایم ڈی کے ای ٹی وی کے پی پی آر کو کاٹا بھی کہتے ہیں کاٹا فیور تو سی سی پی کی ویکسین سردیوں سے پہلے کروائی جاتی ہے ایف ایم ڈی کی ویکسین ہے جو اور ستمبر اور مارچ میں کروائی جاتی ہے اور ای ٹی وی کی جو ویکسین ہے وہ ہر رینی سیزن سے پہلے کروائی جاتی ہے ان میں یہ چار ڈزیز ہیں پاکستان میں جو چار ڈزیز پہلے جاتی ہیں ان میں یہی جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ پی پی آر ہے پیسٹی ڈیس پٹائٹس ریومینیٹس کونٹیجیس کیپرین پلورو نمونیا فٹ اینڈ موت ڈزیز جو کہ گوٹس میں بھی آ جاتی ہے انٹیرو ٹکسیمیا وائرس جو ہے جو ہر رینی سیزن کے بعد آتا ہے یہ ڈزیز ہیں ان میں تو ان کے خلاف سال میں ایک دفعہ ویکسین کی جاتی ہے جو پی پی آر ہے اس کا بوسٹر ڈوز جو ہے وہ پندرہ دن کے بعد ریپیڈ کی جاتی ہے ایف ایم ڈی کی جو ویکسین ہے وہ ستمبر اور مارچ میں کی جاتی ہے ٹھینک یو دہ حافظ